امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ڈیر سورڈنٹ لاسٹ لیکچر میں ہم نے چپٹر نمبر دو اکاؤنٹنگ ایکویشن کو کمپیٹ کیا تھا آج کے لیکچر میں ہم چپٹر نمبر 3 نیچر آف اکاؤنٹ کے حوالے سے ڈسکس کریں گے اس چپٹر کے اندر ہم رولز اوف ڈیبٹ اینڈ کریت، اکاؤنٹ، ٹائپس آف اکاؤنٹ، ایڈز آف اکاؤنٹ کے حوالے سے ڈسکسن کریں گے لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے اکاؤنٹ کی ڈیفنیشن دیکھنی ہے what is account a summarized record related to a person's or things in a monetary term is called an account there are three types of account one is called personal account second is called real account and third is called nominal account Dear students کسی بھی شخص یا چیز کے حوالے سے جو ایک مختصر رقمی اندراج record کیا جاتا ہے تیار کیا جاتا ہے اسے ہم account کا نام دیتے ہیں یہ کسی شخص کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے کسی خرچے کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے کسی آمدن کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے تو جب ایک پورے مات کے دوران کسی بھی particular person particular expense particular income کے حوالے سے ہم رقمی اندراج تیار کریں اسے ہم account کا نام دیتے ہیں account کی تین قسمیں ہیں جس میں پہلا personal account دوسرا real account اور تیسرا nominal account ہے personal accounts کونسے accounts ہوتے ہیں a type of account which is related to a person or firm is called personal account for example account receivable account payable etc dear students وہ تمام کھاتا جات جس کا تعلق کسی شخص کے ساتھ ہو یا کسی فرم کے ساتھ ہو کسی ادارے کے ساتھ ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں اسے ہم personal account یعنی شخصی حسابات کران دیتے ہیں مثال کے طور پر account receivable accounts payable account یہ وہ لوگ ہوتے ہیں یہ parties کے نیم ہیں جن سے ہم نے ادھار لیندین کیا ہوتا ہے فروغ کی شکل میں یا خریداری کی شکل میں تو مالک کا جو account ہے capital وہ بھی آپ کا personal account کیا لائے گا تو جو کسی شخص سے تعلق رکھتے ہو یا کسی فرم سے تعلق رکھتے ہو اور کسی institute سے تعلق رکھتے ہو انہیں ہم کیا کہیں گے personal account کا نام دیں گے یہ student second type real account کی a type of account which are related to a property or things owned by trader is called real account for example furniture plant machinery etc their students وہ تمام حسابات وہ تمام خاتجات جو کسی بھی کاروبار کی جائدات یا اشیاء سے تعلق رکھتے ہوں جو کہ ایک trader کی ملکیت میں ہوتے ہیں انہیں real accounts کا نام ریال لفظ سے واضح ہو رہا ہے کہ جو کے ختم نہ ہو سکے جس کی جو physical existence ہے وہ موجود رہے انہیں ریال accounts کا نام دیتے ہیں ریال ریال ایک ریال اکاؤنٹس یاد رکھیں کسی بھی بزنس کے اندر ایک سال سے زیادہ عرصے کے لیے بینیفٹ پروائیڈ کرتے ہیں مثال کے طور پر پلانٹ مشینری فرنیچر بیلڈنگ یہ وہ تمام اساساجات ہیں یہ وہ تمام حسابات ہیں جو کسی بھی کاروبار کے لیے ایک سال سے زیادہ عرصے کے لیے بینیفٹ پروائیڈ کرتے ہیں اس لیے ان کو ہم کیا کہتے ہیں ریال اکاؤنٹ کا نام دیتے ہیں نیکسٹ ہماری ٹائپ ہے نومینل اکاؤنٹ اٹائپ اف اکاؤنٹ وچ آر ریلیٹیڈ ویڈ دا انکر ایکسپینس پروفیٹ اینڈ لوسیس آف بیزنیس آر نومینل اکاؤنٹ نومینل اکاؤنٹ پروائیڈ بینیفٹ بیزنیس آنی فور ایکوئر ڈوبان ائر ڈیر سوڈنٹ وہ تمام حسابات وہ تمام اکاؤنٹ جو کسی بھی بیزنیس کی آمدنی اخراجات منافجات یا نقصانات سے تعلق رکھتے ہوں انہیں ہم کیا کہتے ہیں انہیں ہم نومینل اکاؤنٹ کا نام دیتے ہیں تو نومینل اکاؤنٹ جو ہے وہ آپ کی ان تمام حسابات سے تعلق رکھتے ہیں جو کسی بھی بیزنیس کو ایک سار یا اس سے کم ارسے کے لئے بینیفٹ پروائیڈ کریں اور پھر ختم ہو جائیں مثال کے طور پر سیلری اب آپ یہ دیکھیں امپروائز ہر مہینے کام کرتے ہیں ان کو ہر مہینے کی سیلری ملتی ہے ایک مہینے کی سیلری لیتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں پھر اگلے مہینے کام کیا جاتا ہے پھر اس کو ارن کرتے ہیں اس کو کماتے ہیں وہ وصول کرتے ہیں پھر اس کو خرچ کر لیتے ہیں اسی طریقے سے الیکٹری سٹی ہے ہر مہینے ہم بجلی استعمال کرتے ہیں اس کا بل پے کرتے ہیں پھر استعمال کرتے ہیں پھر بل پے کرتے ہیں پھر استعمال کرتے ہیں پھر بل پے کرتے ہیں اس طریقے سے ان تمام حصابات کا ان تمام ایکاؤنٹس کا ہم بینیفٹ لیں گے پھر دوبارہ سے اس کو شروع کریں گے پھر بنیفٹ لیں گے پھر یہ دوبارہ سے ری سٹارٹ ہوگے تو انہیں ہم کیا کہتے ہیں یہ ہم nominal اکاؤنٹ گئتے ہوں اس لئے ان کا ڈیوریشن جو ہے وہ ایک سال یا اس سے کم ارسے کا ہوتا ہے کیوں ہو سکتے ہیں ایک سال ایک مہینہ ایکسپینس کر رہے ہوں دوسری مہینہ ایکسپینس نہ کریں یا ایک مہینہ اکسپینس زیادہ ہو دوسری مہینہ ایکسپنس کام ہو ایک مہینہ ایکسپنس انکم آپ کی زیادہ دوسرے مہینے انکم کام ہو تو اس لیے ان کو ہم کیا کہتے ہیں نومنل اکاؤنٹ کا نام دیتے ہیں ڈے سوڈنٹس یہ تھا آج کے لیکچر جس کے اندر ہم نے اکاؤنٹس اور اس کی ٹائپ کو ڈسکس کیا انشاءاللہ نیکس لیکچر کے اندر ہم ہیڈز آف اکاؤنٹس اور رولز اور ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ کو پر ڈسکس کریں گے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ میرے لیکچرز بور سے سن رہے ہوں گے اور میرے لیکچرز سے فائدہ حاصل کر رہے ہوں گے انشاءاللہ میں اپنے علم سے اسی طریقے سے آپ کو مستفید کرتا رہوں گا میرے چینل کو میکسیمم سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کریں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ بیسٹ آف لائک میکسیم سب کا حامی و ناصر ہو میکسیم سب کا حامی و ناصر ہو